بجنر ایکسپریس محلہ نودھا کا رہنے والا ہے سولہ وش کا نابالک یوکک ہے آپ کو بتا دیں کہ نابالک یوکک کے پتا نے رویوار کو پلس کو دی تحریر میں بتایا کہ شنیوار کو قریب 12 بڑے اس کا نابالک پتر اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک ضروری کام نپٹا کر واپس اپنے گھر آ رہا تھا اسی داران اچانک ایک بلیک کلر کی اسکورپیو گاڑی جس کا نمبر UP20 BC4444 وے ایک اورنج کلر کی کار میں جس کا نمبر اگیات سے ادھار ارفادہ انساری افسر وے آصد شبو منصوری جاویز قریشی زیشان انساری پرویز حلفام امیر آلم آصف ملک اعظم شاداب ان کے پاس آئی گاریوں سے اترے جو گنتی میں لگ بھگ دس لڑکیں اترتے ہیں اور اترتے ہی اس کے بیٹے وے اس کے ساتھ ہی کو زبرانکار میں بیٹھا کر ایک فارم ہاؤس میں لے گئے جہاں پر ان لڑکوں نے نابالی یووک کے موہ میں پتال کی نال ڈال کر گولی مارنے کی دھم کی دیتے ہوئے اس کے کپڑے اتار کر جم کر پیٹا اور بعد میں اس کے ساتھ دبران کو کم کرنے کا پیاس کیا جس کے بعد جیسے تیسے کر نابالی یووک میں اس کا ساتھی نے ان لڑکوں کے چنگل سے بھاگ کر اپنی جان بچائی وہی نابالی یووک نے گھر پہنچ کر آب بیٹھی اپنی پتا کو بتائی جس کے بعد گصائے پتا نے دس نامزد لڑکوں کے خلاف تھانے میں تحجیر دے کر تاریوائی کی مانگ کی ہے وہی اس معاملے میں راجان ساری نے بتایا کہ اپروکت لڑکا سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی پوسٹ لکھنا غالی گلاج کرنا اور آئے دن ڈانسے مارنے کی دھمکی دیتا تھا جس پر میرے دوستوں میں اس لڑکے کے ساتھ ہاتھ اپائی ہو گئی میں بیٹ بچا کرنا گیا تھا بس اپروک پورے پکرن میں نہٹ اور تھانہ دھکش پنکٹیومر نے بتایا کہ اس اپروکت معاملے میں ایف آر آئی ڈاٹ کر لی گئی ہے کسی بھی غیط آدمی کو سدا نہیں ہونے چاہیے اس لیے ہمارے ٹیم پورے پکرن میں باریکی سے چھانبین کرنے میں جوٹی ہے جو بھی جان کریں نکل کر آئے گی اس کے آدھار پر کاریوائی کی جائے گی بجنور سے اسرارحمد بجنور کی سبھی تازہ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن پر کلک کر سبسکرائب کریں